سر میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا خدا میرے سمسی کو جو قواری مریم سے پیدا ہوئے سلیب پرم ہوئے دفن ہوئے تیسے دن مردوں میں سے جیوٹھے اور آسمان پر چلے گئے میرا ایمان ہے کہ وہ ہم کو لینے کے لئے آئیں گے میرا سوال ہے آج کا سر کہ بائبل مقدس میں صرف ایک شادی کی پرمیشن ہے اور ہالی قرآن میں چار شادیوں کی پرمیشن ہے اور مسلمز کہتے ہیں کہ ہمارا فیت اس وقت تا کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل پر ایمان نہ رکھیں یہ اسی بائبل کی بات کر رہا ہوں جو اصل والی ہے اور بائبل دوسری شادی کو زنا قرار دیتی ہے ہالی قرآن میں ستر ہروں کا ذکر ہے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان ستر ہروں کا آسمان پر کیا پرپس ہے جو ہمارے بھائیوں کو ملیں گی اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ کیا آپ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں ایک سوال آپ شاید اردو جانتے ہیں ایک سوال کیا ایک سوال سر ایکی سوال ہے سر شوٹ ہو گیا لیکن ایکی سوال ہے ایک سوال میں دو تین سوال پوچھ چھٹے تو کیا سر میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ کا سوال مکمل ہوگئے آپ ڈاکٹر صاحب کا جواب سمات فرمائیے جواب سنیے سوال سمجھ گیا میں میں آپ کا سوال دھو رہا ہوں گا آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایمان ہے کیا بائیبل میں مانتے ہیں یہ بالکل غلط ہے قرآن مجید میں کال نہیں کہلائے کہ بائیبل کو ماننا چاہئے اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے گلتیاں تھے میں سوال دھو رہا ہوں گا مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائیبل میں ماننا چاہئے لفظ بائیبل قرآن مجید میں ہی نہیں پھر ان نے کہا کہ بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہئے قرآن میں لکھے لائے کہ چار شادی کرنا چاہئے اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ستر ہور جتنے چیز کہا سب غلط سب غلط سب بخواس نمبر ایک آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھے لائے کہ بائیبل کو ماننا چاہئے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل انجیل کو ماننا چاہئے بائیبل لیں آپ کی جو بائیبل ہے وہ انجیل نہیں ہے ساری سار انجیل ہی کہہ رہا تھا اپنی طرف سے آپ ذرا میں جواب سنیں گے اور بچ پر دقل اندازی نہیں کریں گے آپ نے سوال پوچھ لیا آپ کا ٹائم ختم یہ ڈیبیڈنگ سیشن نہیں ہے آپ نے کہا بائیبل بائیبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ انجیل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائیبل کدھر سے آتا ہے بائیبل آتا ہے ایک گریک ورڈ بیبلوس سے بیبلوس انجیل سے نہیں بیبلوس مطلب بک آف بکس ہمیں بائیبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے بائیبل پہ ہمارے ذری کرنا چاہے آج کدہ نکلے لگا بائیبل پہ عمل کرنا چاہے ہم کو یہ یقین لکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے یہ یقین لکھنے کی دروت نہیں کہ انجیل کی انجیل کو فالو کرو انجیل پہ یہ یقین لکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وہی تھی اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں یہ پریزن بائیبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے آپ کو پتا ہے کتنے قسم کے بائیبل ہے آپ کو پتا ہے ابھی آپ جواب دو پتا ہے کتنے قسم کے بائیبل ہے جواب دو کتنے قسم کے بائیبل ہے سر ٹرانسلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ بائیبل اوریجنل مینیسکرپ سر وہ تو ایک ہی ہے آپ کو علمی نہیں ہے افسوس کی بات ہے there are 24,000 منیسکرپ چوبیس ہزار منیسکرپ بائیبل کی اور کوئی بھی دو ایڈنڈیکل نہیں ہے آپ نے نہیں ہے میرے لائیبریری میں انڈیا میں دو سو سے زیادہ ورژنز او بائیبل ہے ٹرانسلیشن ہے ورژن ورژن مطلب اوریجنل منیسکرپ ڈیفرنڈ ہے مثال کے طور پر نیو انٹریانشل ورژن ڈو ای ورژن نیو ورژنسلیشن دو ہزار قسم کے بائیبل ہے میرے لائیبریری میں دو سو سے زیادہ ہے آپ کو علمی نہیں ہے اور آپ سوال پوچھنے آتے ہیں جیسے آپ پادری ہے افسوس کی بات ہے آپ کا علمی نہیں ہے جتنے سوال آپ نے کے تینوں سب میں خطا تھی نمبر ون بائیبل لفظ قرآن میں نہیں ہے نمبر ٹو قابل نے لکھلا ہے کہ بائیبل پہ عمل کرو یہ ایمان رکھو کہ انجیل اللہ کا کلام ہے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے لیکن جو بائیبل آج ہے وہ انجیل نہیں ہے وہ ملاوت ہے اللہ کا کلام ہوں گا کچھ چیز جو قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اطلاع دیں پیغمبر کا کلام ہے ہسٹورین سے پورنوگرافی ہے پورنوگرافی جیسے میں نے پہلے بھائی کو کہا اگر آپ مجھے ایک عرب روپیہ بھی دیں گے تو میں ایزیکل چپٹر ٹونڈی فور پڑی نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ پورنوگرافی ہے تو پہلے آپ کا جو سوال تھا سوال کے پہلے آپ نے کہا کہ بائیبل قرآن میں لکھائے کہ بائیبل کو مانو بلکل غلط ہے اس کا چواب دے دیا دوسرا سوال دوسرا آپ نے کہا کہ بائیبل میں لکھائے کہ ایک شاجی کرنا چاہئے میرا چالنج ہے بتاؤ کدھا لکھے لیا بائیبل میں ایک شاجی کرنا چاہے ریفرنس دو آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ریفرنس دو کدھا لکھائے بائیبل میں کہ ایک شاجی کرنا چاہے اس کا مائکروفن کھولو ریفرنس دو کون سے بائیبل کے ریفرنس بھی کہ ایک شاجی کرنا چاہے بائی صاحب میں ریفرنس پوچھ رہا ہوں آپ کے پاس ریفرنس بائیبل میں کدھر بھی نہیں لکھائے کہ ایک شاجی کرنا چاہیے بائی صاحب جواب دو ابھی مائکروفن آنے دس بار بھی پڑھیں گے تو کجھا نہیں ملیں گے آپ کو جی سر میں ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں سر ہاں ریفرنس دو پڑھا کونسہ ریفرنس سنو سنو آپ نے کہا تھا کہ بائیبل میں لکھا ہے ایک ہی شادی کرنا چاہے یہ چاہے مجھا دوسرا کچھ بھلتا بول کے پھر بولیں گے اس کے معنی یہ ہے تو لوگ کو بے حکومت بناو پڑھو سر میتھیو چپٹر فائیو اور ورس ہے تھرٹی ون یہ میں لکھا تھا میں کھولتا ہوں در رہے یہ نیٹ چل رہا ہے کیا بائیبل 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 میتھیو فائیف میتھیو فائیف ورس ثرٹی ون پڑھو پڑھو جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نام لکھ دے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سباب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے جو کوئی چھوڑی سے بھی ہوئی سے بیاء کرے وہ زنا کرتا ہے اس میں کدھر لکھے لے کہ ایک بیوی کرنا چاہیے بتاؤ سر اگر آپ دکھا اس کے اندر سر یہاں پہ باہر آپ آپ لوگ کا وقت کیوں دائے کر رہے ہیں سر کونٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ دوسری شہدی کرے گا تو وہ زنا کرے گا اگر اپنے بیوی کو ڈیووز دیں گا انہیں ڈیووز دینا عیسائیت میں حرام ہے صرف اس وقت ڈیووز دے سکتا ہے جب وہ کسی دوسری کے ساتھ زنا کرتی ہے اس کا مطلب نہیں کہ ایک شادی کرنا چاہیے آپ کیوں غلط بیان کر رہے ہیں آپ جب نہیں جانتے اردو انگریزی نہیں جانتے کیوں ٹائم ویس کر رہے ہیں یہ جو بائیبل کا ہے گوسپل آف میتھیو چپٹر نمبر فائی ورس نمبر ساڈی ون مطلب طلاق دینا عیسائیت میں حرام ہے انہیں اگر آپ ڈیووز دیں گے اپنے بیوی کو اور دوسری سے شادی کریں گے تو زنا ہے صرف اگر اس نے زنا کی تو تو یہ ڈیووز کے بارے میں کدھر لکھلے کہ ایک شادی کرنا چاہے پوری بائیبل پڑھو کدھر بھی نہیں لکھلے کہ ایک شادی کرنا چاہے اگر آپ اتنے بھی مذہبی کتاب پڑھو ہندوزم کی کرشانیٹی کی جوڈیزم کی کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھلے ایک شادی کرنا چاہے صرف لکھائے قرآن میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تین میں آپ اپنی پسند کی بیویاں کرو دو بیویاں کرنا چاہے